جنید خان صاحب سوال کرتے ہیں کہ یوٹیوب چڑھاتے ہوئے بریک آ جاتا ہے اور اکثر بیانات سنتے ہیں تو سانگ بجنے لگتا ہے جس سے ذہن بیان کے بجائے سانگ کی طرف ماحول ہو جاتا ہے تو اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ ایک بہت ہی پریکٹیکل انہوں نے سوال کیا ہے کہ بہت سی مرتبہ یوٹیوب دیکھتے ہوئے آدمی دینی چیزیں قرآن سنتا ہے بیان سنتا ہے ناس سنتا ہے اور اچانک میں ایڈز آ جاتے ہیں تو ایڈ کی وجہ سے کہیں اے کئی آدمی منتشر ہوتا ہے اصل میں دیکھئے کہ یوٹیوب ان کا مقصد ہی ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک کوئی چیز نیکی اور گناہ نہیں ہے ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو چیز بھی ملے اس کو آگے پروموٹ کرنا ہے جو بھی ان کو پیسہ دیں گے ان کے ایڈ یہ چلاتے ہیں تو لہٰذا ان پر الزام نہیں ہے البتہ ہمیں اپنے طور پر سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا ذہن منتشر نہ ہو ایسی چیزوں سے اور ہم فوکس اپنا بڑھانے کی کوشش کریں جب بھی اس طرح کے ایڈز وغیرہ آ جائے تو یا تو اس کو سکپ کیا جائیں اگر سکپ نہیں ہو سکتا ہے تو اپنی نظریں وہاں سے پھرا لیں یہ آپ کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب کا پریمیم ورجن اگر آپ خریدتے ہیں تو جیسے آپ موبائل ہر مہینے ریچارج کرتے ہیں ہر مہینے اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں تو ایسے ہی یوٹیوب کا پریمیم ورجن لیتے ہیں جس میں آپ ہر مہینے یا سال میں ایک مرتبہ پیسہ دے دیں اور پیسہ اس نیت سے دیں تاکہ میں اپنے نظروں کی حفاظت کر سکوں اور پیسہ اس نیت سے دیں تاکہ یہ جو خلل دینے والے ایڈز بیچ میں آتے اس سے میں بچ سکوں تو یہ سارا مسئلہ ہی آپ کا حل ہو جائے گا تو میں آپ کو تو یہی سجیس کروں گا کہ آپ یوٹیوب پریمیم لے کہ اس کی وجہ سے آپ ان تمام گناہوں سے اور بد نظریوں سے آپ بچ سکتے ہیں